بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم آن لائن قرآن اکیڈمی کے طرف سے میں کاریا آئیشہ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں میری پہلی جو ویڈیو تھی آپ نے انسی کو بہت زیادہ پسند کیا لائک کیا آپ کا بہت بہت شکریہ میں نے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ اجازت لینا کیوں ضروری ہے حاضرات کے لئے اور حاضرات کے لئے اجازت کیوں لی جاتی ہے آج میں آپ کو ویڈیو میں بتا رہی ہوں وہ ہے حاضرات کی حقیقت کہ حاضرات کا وجود کیا ہے وہ کیا کام کر سکتے ہیں وہ کون ہے کہاں سے آئے اور ہمارے لئے ہماری کیسے مدد کرتے ہیں حاضرات سے مران جناتی روحوں کا وجود ہیں ایسے جنات جن کی روحیں بیماری کی وجہ سے یہ تب ہی موت کی وجہ سے آزاد کر دی جاتی ہیں ان کو حاضرات کیتے ہیں یہ بزرگوں کی شکل میں ہوتی ہیں اور نور کے حامل ہوتے ہیں اللہ پاک نے ان کو نور سے بنایا ہوتا ہے یہ ہمارے لئے دنیا میں ہر وقت کسی نہ کسی مسیبت میں ہم ہوتے ہیں ہماری مدد کے لئے اللہ تعالی نے ہم پر محمود کیے ہوتے ہیں لیکن یہ ہمیں نظر نہیں آتے اگر ہم جاہیں اللہ کے علم سے ان کو دیکھ سکتے ہیں یہ ہر قسم کی پرپندیوں سے آزاد ہوتے ہیں اور صحبت اس کوتوں کے مالک ہوتے ہیں اللہ پاک کی طرف سے یہ مسلمانوں پر یہ اس تائنات پر انسان کی حفاظت اور خدمت کے لئے معمول کیے جاتے ہیں اسی اعتبار سے انسان جو امیات ہوتا ہے یا قرآن پاک کی جو آیاتیں ہوتی ہیں جو اللہ کے نام ہوتے ہیں ان کو پڑھ کے یا ان کے ذکات ادا کر کروا کے حضرات کو دیکھ سکتے ہیں اور روحانی مخلوق کو اپنا تابع بنا سکتے ہیں فرما بردار بنا سکتے ہیں ان سے اگر محبت کی جائے تو یہ ہمارے ہر دکھ تکلیف میں بھی ہمارا سا دیتے ہیں اور جس کی مدد سے اندھائی جیب و قریب اور حیرت انگیز واقعات رونما ہوتے ہیں اور حیرت انگیز کاموں کو ہم دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ کوئی انہونی ہو جاتی ہے جیسا کہ راستے میں چلتے جاتے ہم کسی چیزیں ٹکرا جاتے ہیں جیسا کہ ہمیں کوئی بزرگ ملتے ہیں یہ بات کمرٹس میں آپ مجھے بتائیے اگر آپ کو یہ بات یہ سمجھا رہی ہے کہ جب ہمیں کوئی بزرگ ملتے ہیں اچانکہ وہ غائب ہو جاتے ہیں یا کسی بھائی نے یہ بہن نے کوئی ایسے بزرگ دیکھے ہو جو غائب ہو گئے ہو یا کوئی ایسی بات دیکھی ہو یا کوئی ایسی ایسا مسئلہ دیکھا ہو جو آپ کے ساتھ بیتی ہو جو آپ ہمیں ضرور بتائیں تاکہ ہم ان کے پر ویڈیو بنائیں تاکہ سب کو بتایا جا سکے بقاعدہ آپ کے نام لے کر ویڈیو بنائے جائے گی تو تاکہ جن جن کے ساتھ یہ ایسے واقعات ہوتے ہیں کلاسمن ہوں ہمارے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم اوروں کو بھی بتا سکیں کہ یہ دنیا میں ان چیزوں کا وجود ہیں اور ان لوگوں کو بھی بتا سکیں جو ان چیزوں پر یقین نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے مدرسے میں اس چیز کی کلاس دی جاتی ہے سب سے پہلے ہم حاضرات کروانا سیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم جنات مقلات پر یہ یہ سکھانا بچوں کو سکھاتے ہیں جیسا کہ حاضرات سے ہم کیا کیا مدد لے سکتے ہیں ہم کسی کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں خفیہ باتو کی مدد لے سکتے ہیں کسی کی بیماری کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں جس کو کیا بیماری ہے کسی پر اگر جادو ہوا ہو اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کسی پر اگر تکلیف ہو اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کاروبار کی بیتت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں کاروبار کے لئے کون سر ذکر ہم کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں ان سب کے بارے میں ہم حاضرات سے پوچھ سکتے ہیں جن لوگوں کو حاضرات کا شک ہے میجے جن لوگوں کو حاضرات ایک تفاہ کرنی آگئی یا اس پر عبور حاصل کر لیا تو میری سپالوگر جواب ان کو خود با خود مل جائے گا اور جو میری باتیں ہیں اس کی سچائی بھی ظاہر ہو جائے گی اور دوبارہ ان کو میری ان باتوں کی بھی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ وہ خود اس چیز کو سمجھ جائیں گے اور جان جائیں گے اور بہت سے ایسے باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں حاضرات سے راز میں ہوتی ہیں ان کا بھی انکشاف آج رات سے کیا جا سکتا ہے ان سے مدد لی جائے سکتی ہے ان سے کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو ان کو گریزہ گزرے جو ان کو بری لگے کوئی ایسا کام نہ لیا جائے جو ان کو تکلیف تیں کیونکہ برے کاموں سے یا اللہ کے کاموں پر اللہ تعالی نے کوئی بندی لگائی ہے ان کا کرنا یا پوچھنا یہ کہنا یا کروانا یہ سب حرام ہیں تو یہ اس میں آپ کی کبھی مدد نہیں کریں گے حاضرات کی جو پہلی قسم تھی میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ عملیات میں صرف نابالک عمر کے بچے پر ہی حاضرات اور روحانیت کا نظارہ ہم دیکھ سکتے ہیں جبکہ دوسرے طریقے میں یا دوسرے طریقے کے عمال میں عمر کی کوئی کیا نہیں ہوتی بلکہ ہم ہر قسم کے شخص اپنے گھر کی فیملی پر یا ہر قسم کی لوگوں پر بڑی عمر کی لوگوں پر بھی حاضرات کروا کے اس کا مشاہدہ دیکھ سکتے ہیں اس میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تیسری جو قسم آجاتی ہے اس میں جنات روحیں پرین یہ سب لوگ آجاتے ہیں یہ تو انسان پھر عمل بن جاتا ہے جب روحانیت یا حاضرات کناس سیکھ لیتا ہے تو جب اس کی روحانیت میں قوت تاقت بزبود ہو جاتی ہے تو وہ خود با خود حاضرات کے بعد ان پر بھی عبور حاصل کر لیتے ہیں یہ ان کے لئے کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا جو بڑے بڑے علماء ہیں انہوں نے جو حاضرات کے پتلسم ہیں اور حاضرات کی روحانیت کے جو عملیات ہیں ان کو دو طریقوں سے بیان کیا اور وہ دو طریقے میں نے آپ کو بتا دیا ہے پہلی دوسرے اور تیسری پہلے دو درجے حاضرات کے لیے ہیں اور تیسرا جنات پری حمزاد اور اپنے پیاروں کی روح حقین کے لیے ہیں ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنی قرآن آشاء کو اجازت دیجئے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا میری آنے والے نئی ویڈیو کے لیے انتظار کیجئے گا اور دعا میں یاد رکھئے گا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں عالی بقامتہ فرمائے ہمارے سقیرہ قبیرہ غلاہوں کو معنی فرمائے اللہ پاک ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نور پوری دنیا میں آخری کائنات قیامت تک ہمارے سر پر رہے ان کا سائے ہمارے سر پر رہے ان کی رحمتوں کا سائے ہمارے سر پر رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والا اللہ پاک کا نام لینے والا ہمیں بنا دیں ہمیں اللہ پاک کے ذکر و ذکرات والا بنا دیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں پوری کرنے والا بنا دیں آمین اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ کہ جو میری آنے ملی نئی ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو حاضرات کا جو عقیدہ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گی کہ عقیدہ کیسے کیا جاتا ہے اور اجازت کے بارے میں پہلے میں بتا چکی ہوں اب عقیدہ بتاؤں گی کہ عقیدہ کیسے کرتے ہیں تاکہ آپ کے اوپر کوئی قسم کی مشکل نہ ہو در خوب پریشانی رجت رجت وغیرہ کچھ بھی نہ ہو یہ حاضرات کے بارے میں سب سے بڑا علم ہے جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں میں بہت زیادہ خیر دکھے گا میری چینل کو سسکرائب کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمرٹس کیجئے گا تاکہ میں آپ کے کمرٹس کا جواب دوں جو جو آپ سوال کرتے ہیں اس کے بارے میں بتا جائے اللہ حافظ اور جاتے جاتے میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ جو لوگ غلط کمرٹس کرنے والے ہیں یا غلط باتیں کرنے والے ہیں وہ ہماری اس ویڈیو سے دور رہیں ہمارے اس چینل سے دور رہیں کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ حاضرہ جیسی بلند اور بالا مخلوق سے اگر ہم آپ لوگوں کو علم دے کر سکھا رہے ہیں یا بتا رہے ہیں تو کوئی ایسا غلط کمرٹس ہو یا جس سے اللہ پاک ناراض ہو اور کفر میں وہ چلا جائے میں نہیں چاہتی کہ کوئی مسلمن بھائی کوئی ایسی بات کرے یا کوئی ایسی غلط بات کرے جس سے کفر کی علامت اس میں آجائے ہم مسلمان ہیں ہم اپنے قرآن پاک کی آیاتوں کو نہیں جھکلا سکتے کیونکہ حاضرات جنہ واحکین پریئے مقلات حمزات یہ سب قرآن پاک کی آیاتوں سے اللہ کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کے ہی بنائی ہوئی مخلوق ہے نور کی مخلوق ہے کچھ کو آگ سے بنائے کچھ کو نور سے بنائے اس کے بارے میں آگے تفصیل سے آپ کو بتا دیا جائے گا تو بہتر یہی ہے کہ ایسے کمرٹس نہ کریں جس میں کفر کی علامت نہ جائے یا قرآن پاک سے یا ایمان سے یا اللہ کے اسلام سے خارج ہونا پڑ جائے ایسے کمرٹس نہ کریں یہ پیغام ہے اس لیے دے رہی ہیں کہ ایک دو کمرٹس ایسے آئے جس پہ آن لین قرآن اکیڈمی والوں کو بہت تکلیف ہوئی دکھ ہوا جو لوگ ہماری ویڈیو دیکھ کر ہم سے سیکھنا چاہتے ہیں یا ہماری چینل پہ آنا چاہتے ہیں ان کے لیے فی اسبیل اللہ آئیں ان کی قسم کی پریشانی ہو مجبوری ہو تو ہماری کوشش ہوگی کیونکہ مدد کی جائے گی ان کی کسی قسم کی بھی تکلیف ہوگی ان کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ کمرٹس میں ہم سے سوال جاب کر سکتے ہیں اور کمرٹس میں ہم پتا سکتے ہیں اپنے بارے میں یہ اپنے کسی ایسے رونما ہوئے واقعات کو ہمارے سے شیئر کر سکتے ہیں تاکہ ہم لوگوں کو اس کے بارے میں بتا جائے تاکہ آپ کے نام لے کر ہم بتا سکیں کہ اس پائے کے ذات یہ واقعہ پیش آیا تھا کیونکہ یہ دنیا سے پشیدہ ہے لیکن ہمارے ساتھ ہی ہے اگر انسان کو یہ لوگ یہ چیزیں نظر آنے لگ جائیں یہ روحانیت نظر آنے لگ جائیں تو میرا نہیں خیال کہ یا تو وہ خوبصدا ہو جائے گا یا وہ خوش ہو جائے گا لیکن آہستہ ایسا اس کا عدی ہو جائے گا حاضرات دیکھیں گے تو میرے کسی سوال کا جواب مجھ سے کوئی سوال نہیں پوچھنا پڑے گا آپ کو میرے تمام سوالوں کے جواب خلپا خود مل جائیں گے اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ گھولئے گا اپنی شیئر شیئر کرنے کا اتنی کہتی ہوں تاکہ کمٹس کریں آپس میں ملکے تاکہ آپ کو اور سے اور علم حاصل ہو سکیں آپ کے ساتھ اور بھائی بھی ان چیزوں میں مطلقے حاصل کر سکیں چل سکیں آپ کے ساتھ اسی کے ساتھ اپنا یہ ویڈیو ختم کرتی ہوں اللہ حافظ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہ آسانی دیکھ سکیں شکریہ